ویلکم بیک ٹو این ادر ویلوک اس ٹام پر ہم مجود ہیں آزربائی جان باکو میں ٹھیک ہے میرے پیچھے آپ یہ سارا ایریا دیکھ سکتے ہیں باکو کا اس ٹائم پر یہاں پر رات کے نو بچ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی بھی ہلکی ہلکی سی روشنی ہے اندیرہ نہیں ہو یہاں پر یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ سارا رات کو دیکھنے والا ہے یہاں پر لوگ رات کو واک کے لیے نکلتے ہیں this country looks like a same mini yora ہم جا رہے ہیں نظامنی سٹریٹ کی طرف باکو کے اندر نظامنی سٹریٹ جو ہے وہ سب سے فیمس سٹریٹ ہے جہاں پر ٹوڈیس سب سے زیادہ آتے ہیں یہاں پر زبان کی بہت زیادہ تنگی ہے کیونکہ ان لوگوں کو انگلیش بھی نہیں آتی ٹھیک ہے اس کے علاوہ عربی ان کو آتی گیا لیکن تھوڑی تھوڑی سی اور کھانے کی اس سے بھی زیادہ پرابلم ہے کیونکہ یہاں پر حلال فوڈ ڈونڈا بہت مشکل کام موسیلی جہاں پر حلال فوڈ نہیں ملتا بہت چند ایک لیسے سے جانا سے آپ کو حلال چیزیں ملیں یہاں پر بھی ہمیں صبح بسکٹس لیے ہیں اس بسکٹ کے اندر انہوں نے کریاب ڈالا ہوا تھا انہوں نے کہاں کےکڑا باکی کنٹری یہ بہت خوبصورت ہے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے پر ان کو انگلیش نہیں آتی ٹھیک ہے یہ نائٹ ویو ہے لوگ یہاں پر گوم رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر ہم یہ رستہ پوچھ رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ازامل سٹریٹ ہم جانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا یہاں پر ایک شاہ ملی ہے جو رینٹ کیوپ پر سکوٹرز دے رہے ہیں ہم یہ سکوٹرز کی پرائس پتا کرتے ہیں یہاں پر جو کرنسی چلتی ہے وہ ہے منات اور ایک منات پاکستانی ایک سو چون سٹھ روپے کے برابر ہے لیکن ایک سو چون سٹھ روپے میں آپ کو منات ملتا نہیں ہے ہم نے یوے اس سے ایکسچینج کروایا تھے تو ہمیں ایک سو ستر روپے کا ایک منات ملتا ہے اور یہ جو ابھی آپ کو میں نے سکوٹرز دکھائی ہے یہ ہمیں دے رہے ہیں فائیو منات میں فیفٹین منٹس کے لیے یہ ایک ہمیں زبردستی سٹریٹ نظر آئی جس کے اوپر یہ ساری فلور پر لائٹس لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اگر آپ جانا ہے تو آپ بہت زیادہ سٹے نہ رکھیں آپ کا میکسیمم ٹو سے تھری ڈیز کا سٹے بہت ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسیف پلیس ہے یہ دبائی سے بھی زیادہ ایکسپینسیف پلیس ہے نظامی سٹریٹ سٹارڈ ہو چکی ہے انٹر ہی انٹرز پہ آپ کو یہ لیفٹ رائیڈ ریسٹورنٹس اور شیشہ بارز کیفیز ملیں گے دیکھنے کو یہ یہاں کی سب سے خوبصورت ترین پلیس ہے یہ نظامی سٹریٹ میں رات کے نو بجے کا ویو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا کھانا مل جائے گا پاکستان یہ پدا نہیں ملتا یا نہیں ملتا ہم بھی وہی ڈونڈنے کی ٹرائے کر رہے ہیں ابھی تک یہاں پہ اس کا فرش دیکھیں کتنا خوبصورت فرش لگایا گیا اور صبح بھی امائی تھے لیکن صبح کے ٹائم میں ساڑا کھالی تھا یہاں پہ کچھ بھی دیکھنے کے لائک نہیں تھا اس ٹائم پہ اب یہ چہل پہل نظر آ رہی ہے یہاں پہ لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور لوگوں کی ہائٹ بھی بہت زیادہ چاہے وہ خواتین ہیں مرد ہیں ان کی ہائٹ چھے فٹ پلاس ہے بہت زیادہ ہائٹڈ اور بہت ہیلڈی لوگ ہیں یہاں کے موسٹی رومیو لینڈ مزامی سٹریٹ میں جی رومیو لینڈ ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ ہم نے کسی نے ریفر کیا تھا تھرٹی منٹس کی واک کر کے اس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں پاکستانی ہندی عرب ٹرڈیشنل سٹائل ریسٹورنٹ کے یہاں پہ کھانے ہمیں ملیں گے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ انوارمنٹ اچھا لگ رہا ہے اس ریسٹورنٹ پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ چکن رولز ملیں دس منات کے بریانی بیس منات ہے پڑا شیر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہائی ہے چکن تندوری فل بیس منات پاکستانی سمجھ لیں یہ چار ہزار پہ کے قریب اب ہم ایک پاکستانی ریسٹورنٹ پہ رکھے تھے جہاں پہ ہمارا اگر ہم ملکل نارمل سا کھانا کھاتے ہیں تو ففٹی منات مل بان رہا تھے یعنی کہ پاکستانی آلموس نو ہزار پہ جو کہ میرے خیال سے بہت زیادہ ہیں اور کھانے کونٹیٹی بھی بہت کام تھی اور پیسے بھی بہت زیادہ تھے اس لیے ہم یہاں پہ نکلے ہیں یہاں پہ جو شوارما وغیرہ ہے وہ مل جاتا ہے دو منات پہ ٹھیک ہے تو ہم وہ ٹرائے کریں گے صبح میں ہم نے وہ ہی کھایا ہے تو وہ میرے خیال سے بہتر ہوئی یہاں پہ کھانا کھا کے پیٹ بھی بار بار خراب ہو رہا ہے میتہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے یہ ہے جے دو منات کا ٹرکیش ڈانر یہاں سے لیں گے یہ اس طرح بنا رہی ہے اصلی شوارما اس طرح بنا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو برےڈ اس برےڈ والا دو منات کا ہے جب سے ہم یہاں پہ پہنچے میں چیز نوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ جتنے بھی برینڈز ہیں ان سب کے اپنے ہیں کوئی بھی انٹرنیشنل برینڈ جیسے گوچی الوی ارمانی اس طرح کا کوئی برینڈ یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت سب بھی ہمیں یہاں پہ ایک لوائس کا سٹور نظر آیا اس کے لئے باکہ کوئی بھی انٹرنیشنل برینڈ نہیں ہے سارے برینڈز بھی اپنے ہیں پروڈکٹس میں کی اپنی ہیں ٹو پوائنٹ فائیو منات کے اندر یہ ہمیں ملا ہے ساملے آلماسٹ پاکستانی کو ساڑے پانچ روپے کا یہ ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک گزار معافک ہے یہاں پہ بہت سارے بھی نہیں ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت ہی غیرت ماند ہیں بھیگ نہیں مانگتے ہیں یہاں پہ ہم نے سوہ کا ٹائم پہ دیکھا تو اس سٹر میں 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 کیا ویلاؤک نہیں کرتایا کیونکہ جب میرے پورڈ سے نکلیں موبائل کی بیٹری ہی ٹڈ ہو چکی تھی یہاں پہ اسی سے نوے سال کی جو لیڈیز ہیں وہ بھی روڑ پر سفائی کرتے تھے اور یہاں کی جو اول ڈیج لیڈیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ابھی تک ہیلتی ہیں اور وہ ابھی تک کام کرتی ہیں ہمارے کنٹری میں تو اس طرح ہے کہ جو پچھاس سال سے اوپر جاتا ہے وہ بس بیٹھ جاتا ہے لیکن یہاں پہ اولڈ جی لوگ بھی ہیلتی ہیں کام کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جیم کرتے ہیں کہ آپ وہ ہوا بہت زیادہ ساتھ ہیں یہاں پڑا ایسے ہے کہ جس بھی شاپ کے اندر جا کے آپ ویڈیو بنائیں وہ ان کو کچھ ہونے لاکھ پڑتا ہے کہ یہ ویڈیو نوٹ ہلا آوٹ کیمرہ بند کروا دیتے ہیں پہلے بھی تین چار شاپس میں ہوا ہے ابھی بھی انہوں نے میرے ساتھ اسی طرح کیا پتن کیا اور یہاں پہ نا یہ اپنی ویڈیو کوریج نہیں کرنے دیتے ہیں اس لئے ہم یہ باہر صرف کر رہے ہیں اگر آپ فینسی ریسٹورنٹس کے شکین ہیں تو یہ ریسٹورنٹ آپ کے لیے بہترین پلیس ہیں فینسی ریسٹورنٹس جو لوگ لائے کرتے ہیں ایک فینسی ریسٹورنٹ مجود ہے بہت بیوٹی فل ووئیس ہے اس کی اور یہ یہاں پر سنگنگ کر رہی ہے لہے یہ ان کو بھی پاسیسانیوں والا کیڑا ہے انچے انچے ڈیک لگا کے گونگا گاڑی یہ اس ٹائم باقو اول سٹی میں ہم مجود ہیں میٹرو فرین میں ہم بیٹھ کے ہیں ویڈیو اس کی نہیں انہوں نے ہمیں بنانے دی دوبارہ پھر ویڈیو بند کر دی انہوں نے پتہ نہیں کیا ایشو ہے ان کو ویڈیو نہیں بنانے دیتے یہ اول سٹی کے اندر ہے گارڈن ہے گارڈن آپ دکھیں کتنا خوبصورت ہے کلر فل لائٹنگ ہے رات کے گیارہ بات چکے ہیں اور بہترین یہاں پر بیو ہے ہم مستم پر جا رہے ہیں فلیم ٹاور کی طرف یہ جی ٹرین ہے ان کی میٹرو اس میٹرو ٹرین میں ہم آ رہی ہیں یہاں پر روڈ کروس کرنے کے لیے یہ لگائے گی ہیں سگنل سگنل کی اوپر آپ صرف کروس کریں گے اس کے بغیر کروس کریں گے تو آپ کو فائن ہے یہاں کے لوگ گاڑیوں کے بہت شکین معلوم ہوتے ہیں یہاں پر مسٹینگ پیچھے ہم نے مرسیڈیز جی ویگن دیکھی ہیں جتنی بھی یہاں پر بیتا ہے گاڑیاں دیکھی ہیں ساری بہت ہی زیادہ کلین ہمیں نظر آئیے ہیں کوئی بھی گاڑی گندی نظر نہیں آئی لوگوں نے صاف کر کے رکھی ہوئی ہیں گاڑیاں اور ہائی میوزک لوگوں نے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں اور ساؤنڈ کی کالٹی اتنی بہترین تو بس کیا یہ آپ کو بتائیں فلیم ٹاور ہم نہیں گئے کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا اور ہم نے واپس میٹرو پر آنا تھا اور میٹرو بارہ بجے باندھ ہو جاتی وہاں سے ہم نکل کے دوبارہ نظامنی سٹریٹ گئے ہیں تو وہ سارا دیکھ کے اب ہم اپنے ہوتل پہنچنے والے ہیں تو اسی کے ساتھ اس ویلوگ کو ہم یہاں پر انڈ کر رہے ہیں کال آپ کو ملیں گے صبح کے ویلوگ کے ساتھ یہاں رات کا ویلوگ دیکھیں کال آپ کو موڈن ٹائم کا ویلوگ دیکھنے کو ملے گا